بولی ووڈ فلموں اور کلاکاروں کے بہترین کام کو ہر سال اوورڈ فنکشن میں نوازا جاتا ہے سالانہ ہونے والے ان فنکشن میں ہر کسی کی نظر پوڈیم پر کھڑے ہوسٹ پر ہوتی ہے جو اپنی مزیدار باتوں سے درشکوں اور سیلپس کو جم کر ہساتے ہیں لیکن کئی بار ایسا بھی دیکھنے ملا ہے جب مزاک سے ناراض ہو کر ستارے آپس میں بھیڑ گئے تھے اور اسی لیے آج کی ہماری اس ویڈیو میں ہم آپ کو بولی ووڈ کے انہی لڑائیوں کے بارے میں بتانے جا رہے ہیں جو فنکشن کے دوران کافی زیادہ کنٹروورسی میں رہا تھا تو چلیے دیکھتے ہیں جب سیلیبرٹی آپس میں ہی بھیڑ گئے جب آشتوش گووارکار سے بھیڑ گئے تھے فراہ سازد سٹار سکرین آوارڈز کے دوران آشتوش گووارکار کی فلم جودھا اکبر کو بیسٹ فلم کے آوورڈ سے نوازا گیا تھا اس فنکشن میں سازد خان ہوسٹ تھے جو آوورڈ لینے والے سیلپس سے مزاک کر رہے تھے آشتوش جب آوورڈ لینے پہنچے تو انہوں نے سازد کو پھٹکار لگاتے ہوئے کہا آوورڈ نائٹ میں فلم انڈسٹری کا بہت مزاک بنایا جاتا ہے جو بہت غلط ہے پھڑکنا مت سازد اور فراہ لیکن پرسنل ریمارک میں بھی دے سکتا ہوں میں بھی مزاک بنا سکتا ہوں سازد کے ٹوکنے پر آشتوش نے انہیں پھٹکارتے ہوئے کہا شٹ اپ دکھل مت دو مجھے یہ دیکھ کر بہت برا لگا کہ تم آوورڈ جیتنے والے وینر کو چپ رہنے کے لیے کہہ رہے ہو میں آوورڈ فنکشن کا ہر سال انتظار کرتا ہوں میں سننا چاہتا تھا کہ لیرکس رائٹر کیا کہے گا لیکن تم نے اسے بیچ میں ہی روک دیا اس کے بعد آشتوش نے فراہ اور سازد کو سٹارڈم کا لمبا لیکچر بھی دیا تھا جس سے پوری آڈینس شوک ہو گئی تھی اس کے جواب میں سازد نے کہا میرا نام سازد خان ہے اور جب تک مجھ میں جان ہے میں انٹرٹین کرتا رہوں گا کسی کے باپ میں دم نہیں ہے کہ مجھے شٹ اپ بولے آگے فراہ نے کہا یہ اکلوتا منچ ہے جہاں بولنے دیا جاتا ہے اگر آپ او ایسکر میں ہوتے تو چالیس سیکنڈ میں میوزک بجنے لگتی اور آپ کو جانا ہوتا میں اور سازد اس کے لیے معافی نہیں مانگیں گے سریام سلمان نے کی تھی اریجیت کے گانے کی بیجتی تم ہی ہو گانے کے لیے اوارڈ لینے آئے سنگر اریجیت سنگھ کا سلمان نے خوب مزاک اڑایا تھا سب ہی سنگرز کو اوارڈ نائٹ میں چھ گھنٹے تک بیٹھ کر انتظار کرنا پڑا تھا جب اریجیت نے سٹیج پر سلمان اور رتیش دیشمک سے کہا کہ آپ لوگوں نے سلا دیا تو اس کے جواب میں سلمان بولے اس میں ہمارا کوئی دوش نہیں ہے ایسے گانے تم ہی ہو بجتے رہیں گے تو آڈینس تو سوئے گی جب سلمان خان نے میتھون کو ڈانٹا اسی فنکشن میں تم ہی گانے کی لیرکس لکھنے والے میتھون کو بیسٹ لیرکس کا اوارڈ ملا تھا جب میتھون سٹیج پر پہنچے تو انہوں نے سلمان کو اریجیت کی بیجتی کا جواب دیتے ہوئے کہا تم ہی ہو گانے نے لوگوں کو سلایا نہیں جگایا ہے اس پر سلمان بولے ارے آپ کے سنگر سوتے سوتے آئے ہیں آگے میتھون نے کہا اریجیت نے بہت سبر سے گایا ہے اور یہ سبر میوزنگ انڈسٹری کی ضرورت ہے اس پر سلمان ان سے مافی ماغنتے ہیں سٹیج پر میتھون کے پینٹ میں چپکا ہوا پرچہ نکالتے ہوئے سلمان ان کا خوب مزاک اڑاتے ہیں جس پر جواب میں میتھون نے کہا آپ چھے گھنٹے بیٹھا کر رکھتے ہو اس لیے یہ ہوتا ہے یہ سن کر سلمان پہلے تو ہنستے ہیں اور بعد میں زوردار آواز میں چلاتے ہیں ہو گیا تمہارا اب نکلو یہاں سے فنکشن کی سبھی آرڈینس یہ سن کر حیران رہ جاتی ہے بعد میں میتھون بھی انہیں ہستے ہوئے کہتے ہیں کہ میں نہیں ڈرہ آپ سے اس قصے کے بعد سے ہی سلمان خان اور اریجیت سنہ کی دشمنی شروع ہوئی تھی جب ورن دھون اور شاہد کے بیچ ہوئی بحث فلم فیئر اوورڈ کے دوران ہوسٹ ورن نے انڈسٹری کے پانچ ٹرینڈ سیٹر ڈانسر میں شمی کپور میتھون دا مائک لے کر کہا کیا کر رہا ہے ورن میرا نام تو چھوڑ یہاں کئی لوگ ہیں تم خود کا نام کیسے لے سکتے ہو اس پر ورن نے کہا میں آپ کو بتاتا ہوں شاید مجھے آپ کو سر کہنا چاہیے کیونکہ آپ بہت سیریس سینیما کر رہے ہو پاپا کیا ہے نا آپ نے چھوڑا تو میں نے پکڑ لیا آپ نے چھوڑ دیا ناچنا اس بات پر شاہد ان سے گصے میں بحث کرنے لگے تھے جب شاہرک خان کے سوال سے بھڑکے نیل نٹن مکیش فلم فیئر اوورڈ فنکشن کے دوران شاہرک نے نیل سے پوچھا تھا کہ تمہارا سرنیم کیا ہے نیل نٹن مکیش تینوں ہی فرسٹ نیم ہے اس سوال نے ناراض ہو کر نیل نے انہیں جم کر پھٹکار لگاتے ہوئے کہا کہ یہ بہت گھٹیا سوال ہے آپ اکثر فلم فیئر کے پوڈیم میں کھڑے ہو کر اس طرح کی باتیں کرتے ہیں لیکن مجھے یہ واقعی بہت اپمانجنک لگا مجھے لگتا ہے آپ دونوں کو چپ ہو جانا چاہیے جب کمال راشد خان نے پھینک دیا تھا اوورڈ گولڈ اوورڈ کے ہوسٹ علی ازگر اور سوریش مینن نے سٹیج پر مزاک کرتے ہوئے کمال راشد خان کی ایک فنی پرفارمنس آرڈینس کو دکھائی تھی اس کے بعد دونوں نے اناؤنس کیا کہ کی آرکے کو لائف ٹائم اچیومنٹ بالٹی اوورڈ دیا جا رہا ہے مزاک میں اوورڈ لینے کی بجائے کمال کافی بھڑک گئے انہوں نے کہا تم دونوں جوکر نے اپنی اوقات دکھا دی دو روپے کے جوکر جوکر ہی رہیں گے زندگی بھر بعد میں کمال نے اوورڈ پھیک دیا اور سوریش کو دھکا دیتے ہوئے فنکشن چھوڑ کر چلے گئے جب انیل کپور بھیڑے تھے کرن جوہر اور شاہد کپور سے انیل کپور اپنی فلموں کے ساتھ ساتھ اپنی فٹنس کے لیے بھی خوب جانے جاتے ہیں لوگ اکثر ان کی فٹنس کی تعریف کرتے ہیں ساتھ ہی ان سے پریرد بھی ہوتے ہیں لیکن حال ہی میں انیل کپور کا ایک ویڈیو سوشل میڈیا پر خوب سرکیاں بٹھور رہا ہے جس میں مشہور فلم نرماتہ کرن جوہر اور ایکٹر شاہد کپور انیل کپور کو سینئر ایکٹر اور بزرگ کہہ دیتے ہیں اس بات کو لے کر انیل کپور بھڑک جاتے ہیں اور سٹیج چھوڑ کر چلے جاتے ہیں دراصل کرن جوہر ان سے پوچھتے ہیں انیل سر کیسے ہیں آپ اس پر انیل کپور نے کہا کہ میں ہینڈ سم ہوں اس کے بعد شاہد کپور نے ان سے پوچھا کہ جب آپ ینگسٹر کو اوورڈ دیتے ہیں تو کیسا فیل کرتے ہیں اس پر انہوں نے کہا جب ایک ینگسٹر دوسرے ینگسٹر کو اوورڈ دیتا ہے تو آپ انسپائر محسوس کرتے ہو ان سب باتوں کے بیچ کرن جوہر انیل کپور سے کہتے ہیں کہ آپ ہمارے سینئر ہیں آپ بزرگ ہیں اس پر انیل کپور نے کہا شاہد کا تو سینئر ہو سکتا ہوں لیکن تیرا سینئر کہاں سے لگ رہا ہوں کرن جوہر انیل کپور سے کہتے نظر آ رہے ہیں سر میں آپ سے چھوٹا ہو گیا لیکن سونم کے بارے میں آپ نہیں کہہ سکتے ان کے تو پاپا ہے نا آپ سینئر ہو مجھے پتا ہے کرن کی اس بات پر گصہ ہو کر انیل کپور کہتے ہیں کیا سینئر لگا رکھا ہے میں بولی ووڈ سے ریٹائر ہو چکا ہوں یا مجھے پینشن مل رہی ہے اس کے بعد جب کرن اور شاہد نے ان سے سوری کہا تو انیل کپور بولے کیا سوری انگریزوں نے سوری سکھا دیا اور تم نے رکھ لیا اس کے بعد انیل کپور چلاتے ہوئے وہاں سے چلے جاتے ہیں جب آپس میں بھیڑے شارو خان اور عرفان خان بولی ووڈ کے دگج ایکٹر عرفان خان اب ہمارے بیچ میں نہیں رہے لیکن اپنے دمدار ابھینے کے بوتے فلموں میں جان پھونک دینے والا یہ شاندار ابھینیتہ کسی پہچان کا محتاج نہیں ہے عرفان کا قد بولی ووڈ میں کتنا اونچا تھا یہ بات کسی کو بتانے کی ضرورت نہیں ہے اکثر شانت رہنے والے عرفان خان کم ہی اوارڈ فنکشن اٹینڈ کیا کرتے تھے لیکن سال 2015 میں فلم فے اوارڈ شو کے دوران وہ بولی ووڈ کے بادشاہ شاہروخ خان سے بھیڑ گئے تھے جس کے بعد شاہروخ ان کے سوالوں کا جواب ہی نہیں دے پائے دراصل فلم فیئر 2015 کو شاہروخ خان ہوسٹ کر رہے تھے اس دوران انہوں نے سٹیج سے اپنی فلموں سہت ساری ان فلموں کا نام لیا جو بوکس آفیس پر تگڑا بزنس کرتی ہیں اس دوران عرفان کو یہ بات ناغوارا گرجی اور وہ اپنی چیئر سے اٹھ کر شاہروخ خان سے بھیڑ گئے عرفان نے کہا یہ کیا طریقہ ہے آپ نے اپنی طرح کی فلموں کا نام لیا اور ہم جو کام کرتے ہیں اس کا کیا میری فلم لنچ بوکس ایک شاندار فلم تھی اس کا کیا عرفان کی یہ سوال سن کر شاہروخ نے انہیں سٹیج پر آمنترت کیا اس کے بعد سٹیج پر پہنچ کر عرفان ایک بار پھر ناراض ہو گئے انہوں نے شاہروخ سے کہا میں سٹیج پر بھی آ گیا اور آپ نے مجھے انٹروڈیوز بھی نہیں کیا اس کے بعد شاہروخ ایک بار پھر چپ ہو گئے اور انہوں نے عرفان سے معافی مانگی کی اور کہا ایسی بات نہیں ہے آپ کی فلمیں بھی بہت اچھی ہوتی ہیں میں نے Life of Pi اور Life in a Metro دیکھی ہے یہ بہت اچھی فلمیں ہیں تو دوستو آپ کیا کہنا چاہیں گے بولی ووڈ ستاروں کی ہی فائٹس کے بارے میں جان کر آپ ہمیں اپنی رائے کمنٹ بوکس میں کمنٹ کر کے ضرور بتائیں ویڈیو کو لائک کریں شیئر کریں اور اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن کو پریس کر لیں